ابھی ہم موجود ہیں ہڈالی میں اور یہاں کے جو کنیڈیٹ ہے ملک حامد بھڑر صاحب ہم ان کے پاس موجود ہیں ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے اور انہیں ٹکٹ پی ٹی آئی سے نہیں ملا تو ابھی وہ ازاد امیدوار ہیں اور اگر انہیں سیٹ ملتی ہے تو کیا یہ پی ٹی آئی میں جائیں گے یا کسی اور بارٹی میں یہ کوئی سوال پوچھنے کا وقت نہیں ہے جو ہمارے لائے کے پی ٹی آئی کی تو یہاں پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ سے ایسے ہوائی فائریں گے ان بچاروں کا پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے میں نے اپنے کیمپ سے پہلے سارے پی ٹی آئی کے کیمپس وزٹ کیے ہیں میری پرانی پارٹی ہے میری اپنی پارٹی ہے پہلے تو ان لوگوں کو ہم نے ایز ای گوڈویل میں نے پرسلی وزٹ کیا ہے کیونکہ کوئی پرابلم ہو تو وہ ہمارے مہمان ہیں دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ it is too early وہ بہت ظاہر ہے میرے ہی ذات کے اندر تو ایک ہوک جسے کہتے ہیں پنجابی میں ایک ہوک ابھی بھی خان کے لیے ہے لیکن جو جس طرح پارٹی نے ہمیں کیا ہمیں جس طرح سے انسلٹنگ وہ معاملات بنا کے ہمارے ہمیں ڈراب کیا اور جن لوگوں نے اس مشکل الیکشن میں میرا ہاتھ پکڑا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سرکھ رو فرماتے ہیں انشاءاللہ تو یہ فیصلے تو بہت بات کی ہیں تو پھر ان لوگوں کے اختیار میں جنہوں نے پی ٹی آئی نے میرا ہاتھ چھوڑا اور جنہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا میں تو اب ان کی رائے کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا اگر یہ موقع ہمیں آج دیکھیں یہ تو لوگوں کا اہنا کیونکہ یہ پارٹی الیکشن اور ہم انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں تو میرے دل میں تو ابھی تک پی ٹی آئی کے لیے وہ کیا کہتے ہیں نرم گوشہ اور بہت سہرم ہیں تو خود تاحال اپنے آپ کو پی ٹی آئی کیسا سمجھتا ہوں یہ علیدہ بات ہے کہ وہ جو کیا کہنا چاہیے وہ جو آج کل آن پڑے ہیں پی ٹی آئی میں وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اریجنل ورکرز کو دیوار سے لگائیں گے تو پی ٹی آئی پمپے گی پی ٹی آئی پمپے گی نہیں پی ٹی آئی پنچر ہوگی اور ہو چکی ہے اگر مزید ایسے کریں گے تو اور پنچر ہوگی اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کا بہت قریبی ورکر اور مینٹی ورکر مانا جاتا ہے اور جو حسرم صاحب آئے ہیں وہ ایمپورٹر انہیں بول رہے ہیں لوگ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ آپ کو ملے گا یا کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو دیکھیں جی ہم تو یہاں اس وقت بھی کوئی ساٹھ سال چیئرمنٹ رہے ہیں جب پی ٹی آئی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے چیئرمنٹ بن گیا تھا جب میرے دادا ملک سلطان محمود پہلے دفعہ ان نائنٹین ففٹی ایٹ میں بنے تھے اس وقت پی ٹی آئی کب تھی جب ملک خدابش کھان ایمپی ای یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے اور کوئی ففٹی تھری یئرز وہ یہاں کے منسول کمیٹی کے چیئرمنٹ رہے ہیں بار بار پنجاب میں سب سے لمٹ ان ہو رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کہاں تھی پی ٹی آئی کی ہمیں ہاں ایک وابستگی ضرور ہے اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے کیا دیں گے